آخری حدیث آج کی لیکچر کی بارویں حدیث امام محمد بن عبداللہ مہدی سے لیٹڈ بارویں خلیفہ سے لیٹڈ بارویں حدیث یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا سعبان سے المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خورسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو یہ موقوفاً ہے سیدنا سعبان کا قول مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے خورسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا ہے یعنی اہلِ عرب کو کہا گیا ان میں خلیفت اللہ مہدی ہوں گے اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا اجمیوں کی طرف سے آنا ہے کیونکہ خورسان تو یہ ایران افغانستان اور رشیہ یہ پوری بیلٹ کو خورسان کہا جاتا ہے اب تو یہ مل لدرد بن چکے پیدر سے بر لہموڑی اب یہ نہیں ہے یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکریں خورسانی بنا دیا نام رکھنے پائی کچھ نہیں ہوتا برلوی جو بندی علی حدیث تینوں اپنے آپ کو علی سننر وال جماعت کہتے ہیں نام رکھنے سے کیا ہے آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افضہ لکھتے ہیں تو وہ روح افضہ بن جائے گی کالہ جھڑا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد عبداللہ کی بیٹے سے نام محمد رکھ دیں کسی عامنا نامی عورت کے ساتھ شادی کرے بیٹے کا نام عبداللہ رضی اس طرح امام مہدینہ بننا یہ اس طرح کی جالی طریقے سے نہ تو کوئی خوراستانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھڑے اٹھانے سے ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے ورنہ تو قادیانیوں کا اب بتا ہے ایم ٹی وی ہے مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے تو قادیانی کیا مسلمان ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی لشک نے خوراستانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتلیں عام شروع کر دیتا ہے اور وہ ہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چال رہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہے تو اس سے تو کچھ میں نہیں بننا یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا یہ تو سارا میک اپ ہے آپ کر لیں وہ اشفاقہ میں صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن غراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹے لگا کے اڑا نہیں سکتے انجن تو غراب ہے نا اندر سے تو آپ یہ لے پاپ ہوتی کہا رہے ہیں مولوی داڑی لمبی لمبی رکھ لیں پگڑییں باندھ لیں کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں ٹکھنوں سے گھنے پر اٹھا لیں تلواریں اٹھا لیں اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں کوئی محمد بن عبداللہ علمادی یا اس کے گھروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہندوالی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ خدوزن جوادو داوہ والے لشکرے طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ روایتیں تو اس کی تقریبا ساری ضعیف ہیں صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو ستتر نمبر ہے ایک چپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی تین ہزار ایک سو ستتر انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور ایک انٹرنیشنل امریک جو چل رہی ہے وہ اس میں تین ہزار ایک سو ستترہ دو کا فرق ہے بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے ازاد کر دیا پہلا وہ کہ جو حضرت پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو کوئی بھی لڑائی ہو یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جس جو آپ بھیجیں وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جیلی بات ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی نہیں غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو ہے سریعہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو تو غزوہ یا سریعہ کی یہ ٹرمز بعض میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں ورنہ جو یہ غزوہ موتہ بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد بن ولید وہ رومان امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے نشکر پہلے سیدنا زیاد بن حارسہ شہید ہو گیا آپ صلی اللہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زیاد کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے سپسلانی آگئی ہے یہ سی بخاری میں حدیث ہے میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے مثلا نمبر سکس اے میں اللہ تعالی نے آپ کو دکھا دیا اتنے سو کلومیٹر بھور کا منظر تو آپ تو موجود نہیں تھے اسے غزوہ موتہ کا آجاتا ہے حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا ایک عقیدہ ہی جالی بناتے ہو اور پھر اس میں فٹن کرتے ہو باتیں غزوہ موتہ میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے وہ کیوں غزوہ موتہ ہے یہ بالکل جالی بات ہے کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے یہ سن نسائی تین ازار ایک سو ستتر کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے نمبر ایک جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اور نمبر دو عیسی ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے یہ قربے قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو میہ کا محمود غزنبی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالش کے اندر ادھر آکے انڈیا میں اور وہ سمنات میں حملے کرتا رہا کیا صوفی لوگ تھے سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے آپ کیا سمتے ہیں یہ مسلمان حکمران تھے اسلامی حکمران تو نہیں تھے یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹیٹر لگا تھا باقی آیا تو مسلمان تھے امنی کا تکافر تھے لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھے تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا اس کے باہر محمود غزنبی اپنے اوپر لگاتا رہا اوپائی ایک قربے قیامت میں ہونا ہے واللہ والم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے اور باقی آپ کو تو بیسے ہم بشارت دے دیتے ہیں صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس نے پورے خوشوگ وضو کے ساتھ وضو کیا اور دو رکت پڑھ لیتا ہے یت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہوگی تو اسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تو نا جناب تسی قسطنطینیت ہے حملے شامل ہو تسی کاربے آگے پائی جنتی بشارت لے لو صحیح مسلم 500 تریپر اس طریقے سے نہیں وہ وقتی دور پر ضرور جنت واجب ہو جائے گی لیکن بعد میں بھی کرتود دیکھنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کوئی سپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے فٹتے ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چپٹر جو ہے پینچار چپٹرز کٹھے ہیں ایک سو پیالیس احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار تین سو اناسی سے پانچ ہزار پانچ سو بیس تک یہ آپ قربے قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بحف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین